ہائی کورٹ ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کے قیام کا فیصلہ آج متوقع وزیراعظم شہبا شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا مختلف معاشی امور کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل اسلام آباد میں موجود نہ ہونے والے کابینہ ارکان زوم پر شرکت کریں گے خاجہ آصف نے موشی وہران کا ذمہ دار عدلیہ میں زیر التوار ٹیکس کیسز کو قرار دے دیا ایکسپر لکھا عدلیہ کو اہم ایشو سے فراغت ہو تو ایف بی آر محصولات توجہ کے مستحق ہیں سپریم کورٹ میں ایک سو دو ارب ہائی کورٹ میں سات سو بیالیس اور ٹربینلز میں ستنا سو ارب روپے کے کیسز ہیں یہ پچیس سو چوالیس ارب ہمارے بہت سے دکھ دور کر سکتا ہے کرز اور آئی ایم ایف سے بھی نچات مل سکتی ہے تاجروں نے حکومت کی نئی ایڈوانس ٹیکس سکیم مسترد کر دی صدرال پاکستان انجمن تاجران اجمن بلوچ کہتے ہیں حکومت اس سکیم کے تحت ہمیں چوڑ ثابت کرنا چاہتی ہے چھوٹے تاجروں کے کاروبار پر پوائنٹ آف سیلی ڈیوائس لگانا قبول نہیں کریں گے تاجر پہلے ہی بجلی کے بلوں پر دس پیصد ایڈوانس ٹیکس ادا کرتے ہیں تاجر رہنما بولے ٹیکس وصولی کا طریقے کا درست نہیں فکس ٹیکس کا نظام لائیں ملک چل پڑے گا نئی سکیم سے ایف بی آر کی کرپشن میں مزید اضافہ ہوگا بات نہ مانی گئی تو اید کے بعد شدید احتجاج کریں گے عوام کو ایدی میں مہنگائی ملنے کا خلچہ پیٹرل کی قیمت میں دس سے گیارہ روپے فی لیٹر اضافہ کا امکان حکومتی ذرائع کے مطابق پیٹرول عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مہنگا ہوگا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو روپے تک کم ہو سکتی حکومت پٹرول اور ڈیزل پر جی ایس ٹی اس سفر ہونے کے باوجود بیاسی روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے جبکہ پٹرولیم مسنوات پر چھ روپے فی لیٹر لیوی بھی آئی تھے چین کا پاکستان سے چینی اہلکاروں کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ اترجمان چینی وزارت خارجہ لی جیان کہتے ہیں پاکستان سیکیورٹی رسک مکمل خاتم اور دہشتگرد حملے کی تحقیقات کرے چینی انٹرو ایجنسی گروپ نے پاکستان میں سفارت خانے اور متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ایمرجنسی رسپونس شروع کر دیا پاکستان چین کے ذاتی منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اگدامات کر رہا ہے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس ساتھ جنی بجٹ کی منصوبی دی جائے گی بجٹ کے مطالبات ذر کی منظوری دے کر سبلیمنٹری بجٹ منظور کیا جائے گا گزشتہ روز زمنی بجٹ پر بحث مکمل کی گئی تھی خیبر بکتنخواہ کابینہ نے زم چداز لاکھی پولس کے لیے ساڑھ سات ارب سے گاڑیاں اور جدید آلات کردنے کی منظوری دے تھی مستحق افرات کے لیے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے کا ایدی پیکج بھی منظور کر لیا ہر صوبائی حلقے میں ایک ہزار مستحق افرات کو فیقس دس ہزار روپے ایدی دی جائے گی کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج وزیر علیہ پنجاب، مریم نواز، پنجاب حکومت اور نواز شریف فریق درخواست گزار نے کہا پبلک فنڈز ذاتی تشریر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے نواز شریف کی تصویر والے کسان کارڈ جاری کرنے سے روپنے کی استعداد ملک بیشتر شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش لہور، اسلام آباد، حافظ آباد، گچرہ والا اور پسرور میں رات گئے بارش موسم خوشگوار ہو گیا گندم کی تیار پسل کو بھی نقصان کا اندیشہ بنو میں گھر کی چھت گر گئی تین بچے جہاں باہاک ایک زخمی ہو گیا پشاور میں بھی چھت گرنے سے تین افراد زخمی تیز بارش کے باعث بلائی خیبر فکتونخواہ، مری گلیات، کشمیر اور گرگل بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو کوچ کی تلاش ویب سائٹ پر اشتہار دے دیا ویب سائٹ پر بول ہیڈ کوچ اور ریڈ بول ہیڈ کوچ کے لیے درخواستے طلب وائٹ بول کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بول کرکٹ کے لیے جیسن کے معاملات ٹیپانی کیوں نہیں میئر کراچی مرتضیٰ واہب کرکٹ کے دیوانے نکلے اراد گئے بلدیا ٹاؤن کراچی میں مقامی افراد کے ساتھ کرکٹ کھیلی چوکے چھکے لگا کر سب کو حیران کر دیا موسیقی